دوستو مغرب جتنی مرضی چاہے مسلمانوں کی خلاف سازشیں کرتا رہے لیکن کسی ایک وقت پر ان کو مسلمانوں کے ٹیلنٹ کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں اور ہمارے سامنے اتنی بیش بہا مثالیں آتی ہیں جہاں پر مسلمانوں کو اچھے عہدوں پر فائز کرنا ان کی مجبوری بن جاتی ہے اور ایسا ہی کچھ امریکہ میں بھی ہوا ہے جس کے ریاست نیو جرسی کے شہر نیو پیٹرسن میں ایک ترک نیجات شخص کو پولیس چیف مقرر کر دیا گیا ہے جو کہ امریکن ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اور دوستو اس میں مزے کی بات یہ ہے جو جاننے کے بعد آپ یقینی طور پر اش اش کر اٹھیں گے اور اس مرد مجاہد پر آفرین کر اٹھیں گے کہ جب اس کے سامنے بائبل کو رکھا گیا کہ بائبل پر ہاتھ رکھ کے آپ حلف اٹھائیے تو انہوں نے کہا کہ وہ بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف نہیں اٹھائیں گے بلکہ وہ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے ان کے لئے قرآن مجید کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا سکیں اس کے بعد قرآن مجید کو ان کے لئے منگوایا گیا اور انہوں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لیا ہے جو کہ امریکہ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اور دوستو یہی نہیں بلکہ جو تقریب تھی اس کا اختتام بھی مسلمانوں کے روایتی دلکے کے ساتھ ہوا جیسے کہ ہم لوگ اپنے جو تقریبات ہوتی ہیں اس کے اختتام دعا سے کرتے ہیں تو ایک شیخ کو سٹیج پر مدعو کیا گیا جنہوں نے دعا کر کے باقاعدہ طور پر اس ایونٹ کو اختتام پذیر کر دیا دوستو مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی فتح ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو کہ مسلمانوں کے لیے مشکلات میں مشکلات کھڑی کر رہا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانوں کو آگے پروموٹ کر دیا اور اس شخص کو حلف اٹھانے کے لیے قرآن مجید آگے پیش کر دیا دوستو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ اس طرح ایک ترک نجات شخص کو امریکن پولیس چیف بنا دیا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے حلف بائبل پر لینے کے بجائے قرآن مجید پر لیا ہے تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ہر بندے کی اپنی ذاتی زندگی ہے اور ہمیں کسی کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر اس نے قرآن مجید پر حلف اٹھایا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے بس اس کو اپنے فرائز اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سرانجام دینا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی وہ نہیں برتے گا اور اگر اس نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی برتی تو وہ اپنے حلف سے پھر جائے گا اور اس کے خلاف مکمل طور پر کارروائی کی جائے گی دوستو یہ جو شخص تھے جن کو نئے پولیس شیف مقرر کیا گیا ہے ان سے حل جو ہے وہ انڈری سائغ نے لیا ہے جو خود بھی پیٹرسن کے پہلے عرب منشات امریکی میر تھے دوستو جو بیکرہ ہیں ان کے خاندان نے ترکی کے شہر سے امریکی شہر پیٹرسن میں اس وقت ہجرت کی جب وہ بچے تھے انہوں نے امریکہ کی ہوسٹن یونیورسٹی اور رنگلرز یونیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی اور ریپورٹ سے مطابق ان کی تنخواہ تقریبا ساڑھے تین کروڑ روپے ہوگی دوسری جانب خبر کے مطابق قرآن مجید کتاب انقلاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن ہی کے ذریعے ایک ہماگیر انقلاب برپا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وہی علم کی فضیلت اہمیت اور تاثیر کو ہمارے سامنے واضح الفاظ میں پیش کرتی ہے مسلمان اگر دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں قرآن و حدیث کی سچی تعلیمات کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا وقت آ گیا ہے کہ مسلمان مفقر بن فکر صیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی انقلابی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں ان خیالات کا اظہار تحریکی کشمیر برطانیہ کے نائب صدر مفتی عبدالحمیر ندیم نے ہینڈرز ورڈ اسلامیک سینٹر برمنگم میں ہفتہ وار پروگرام سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برپا کردہ تحریک کی سب سے عام خوبی یہ ہے کہ اس کی ابتداء علم سے ہوئی پہلی وحی کا ولین لفظ اقرام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسانیت کی نجات اس کی ترقیب اور اس کے استحکام علم کا ہی مرمون منت ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کا ولین لفظ اقرام اس بات پر دلالت کرتا ہے اور ان پر غارہ حیرہ کی تاریکیوں سے علم کی وہ روشنی پھیلی اور وہ روشن شم لے کر باہر نکلے جس نے انسانوں کے قلوب و ذہان کو منور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کوچہ و بازار کو بھی بقہ نور بنا دیا جس نے جہالت اور جہلیت کی تمام نشانیوں کو مٹا کر علم و دانش کے جراغ روشن کیے دوستو یہی نہیں بلکہ میر لندن صادق خان پاکستان بہت مقبول شخصیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان نجات برطانوی شخص ہیں جن کو میر لندن بنایا گیا تھا اور دوستو برطانیہ میں اس وقت نئی تاریخ رکم ہوئی تھی جب پاکستانی نجات مسلمان صادق خان نے لندن کی میر کی حصیت سے اپنے حدے کا حلف اٹھایا اور اس طرح وہ کسی مغربی ملک دارالحکومت کے پہلے مسلمان میر کہلائے لندن کے میر کا عہدہ انتہائی اہم عہدہ تصور کیا جاتا ہے جس کی دسترس میں عربوں کا بجٹ ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ، پولیس، ماہولیات و پلیننگ جیسے اہم محکمیں اس کے ماتحت ہوتے ہیں لندن میر کے انتخابات سے قبل میں اپنے کولم صادق خان کی کامیابی کی پیش گوئی کی گئی تھی اور لندن میں مقیم ایشائی باشندوں سے ان کی حمایت کی اپیل بھی کی گئی تھی اور اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ لاکھوں لوگوں کی دعاوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صادق خان کو کامیابی سے امکنار کیا اور صادق خان کے میر منتخب ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ وہ صادق خان کے انتخابات میں ان کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہیں دوستو صادق خان کے میر لندن بننے کے بعد برطانوی جریدے انڈی بینڈٹ نے ایک ایسی ریپورٹ شائع کی ہے جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھو لیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوہزار نو میں جب صادق خان کو برطانوی ملکہ کی خصوصی کونسل کے رکن کے ایسیت سے چنا گیا تو بکینگم پولیس سے صادق خان کو ایک فون کال موصول ہوئی جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ ملکہ برطانیہ کے سامنے بائبل پر حلف لیں گے کہا کہ میں صرف اور صرف قرآن پاک پر ہی حلف لیتا ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں شاہی محل کے انتظامیہ نے انہیں کہا کہ ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے اگر آپ قرآن پر حلف لینا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ قرآن لیائیے چنانچہ صادق خان حلف برداری تقریب میں اپنے ساتھ قرآن پاک لے کر گئے اور قرآن پر ہی انہوں نے حلف لیا تقریب حلق برداری کی اختتام پر صادق خان نے قرآن پاک شاہی محل کی انتظامیہ کو حدیہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی دوسرا مسلمان شاہی محل میں حلف اٹھانے آئے تو بائبل کے بجائے قرآن پاک پر حلف اٹھائے دوستو صادق خان کے میرے لندن کا حلف اٹھانے کے بعد سکونلینڈ پارلیمنٹ میں اس وقت نے تاریخ حق ہوئی جب سکونٹش پارلیمنٹ کے مسلمان رکھ نے اپنے وزارت کا حلف قرآن پاک پر اٹھایا جسے مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے سکونٹش نیشنل پارٹی اس این پی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نجات مسلمان حمزہ یوسف تقریب حفبرداری میں شیروانی زیوی تن کر کے آئے اور قرآن پاک پر حلف اٹھاتے ہوئے اردو میں کہا کہ میں حمزہ حارون یوسف ایمانداری اور سچے دل سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ ملکہ الیزبت اور ان کے جانشینوں کا وفادار و تعبیدار رہوں گا خداوند کریم میری مدد فرمائے دوستو واضح رہے کہ حمزہ یوسف دوہزار گیارہ سے سکونٹش پارلیمنٹ کے رکن ہے اور انہیں حال ہی میں یورپ آنڈ انٹرنیشنل ڈیولیمنٹ کی وزارت دی گئی ہے قرآن پاک پر اندوب حلف اٹھانے کے حمزہ یوسف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لاکھوں افراد کے درمیان مشہور ہو گئی تھی اور ان کو کافی سرہا بھی گیا تھا لکھ کے بعد دیگرے پردانے اور سکوٹلینڈ میں پیش آنے والے ان واقعات سے دنیا بھر المسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کے عزت و توقیر میں اضافہ ہوا لیکن میئر لندن کا حلف اٹھانے کے بعد صادق خان کی کاندھوں پر بڑی ذمہ داریاں آئید ہو جاتی ہیں جس پر دنیا کی نظریں مرکوز ہیں بحیثیت مسلمان صادق خان مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکیں گے یا نہیں یہ کہنا ابھی مشکل ہے دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ سہولتیں ملیں تو صادق خان پر تنکیت شروع ہو جائے گی جس سے بچنے کے لیے صادق خان ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے وہ صرف مسلمانوں کے میئر کہلائیں شاید یہی وجہ ہے کہ صادق خان نے حلف برداری تقریب چرچ میں منقض ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا وہ چاہتی تو یہ تقریب چرچ کے وجہے ٹاؤن حال میں بھی منقض کی جا سکتی تھی اس طرح انہوں نے میئر منتخب ہونے کے بعد برطانیہ کے سری سوامین رائن مندر کا دورہ کیا جس سے لندن کے شہریوں کو یہ پیغام ملا کہ صادق خان صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پورے کے پورے لندن کے میئر ہیں اور وہ تمام لوگوں کے لیے آواز بلک کریں گے دوستو ہمارے لیے تو یہ بات بہت دا سیٹسفائنگ ہے اور خوشی کا سبب ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی گنجائش دی جاری ہے اور ان کے لیے ایسے مواقع فرام کیا جارے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کو ایون حلف لینے کے لیے قرآن مجید بھی پیش گیا جا رہا ہے لیکن دوستو اگر ہمارے ملگ میں ایسا کسی اور مذہب والے کے ساتھ ہو تو بدقسمتی سے ہمارے ہی لوگ اس کے خلاف احتجاز کریں گے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بھی دل بڑے رکھیں اور اگر ہمارے ملک میں بھی کوئی دیگر مذہب والے لوگ اس طرح قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب پر حلف اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کرنے دینا چاہیے کیونکہ انسانیت کے ناتے تمام لوگ برابر ہیں اور ہمیں تمام مذہب کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کا عزت و احترام اور ان کی تقریم کرنی چاہیے اس طرح کسی کو اگر ہم دسکرمنیشن کا نشانہ بنائیں گے تو پھر باہر ہمارے لوگوں کو بھی دسکرمنیشن کا نشانہ بنایا جائے گا اور اگر ہم لوگ اپنے لوگوں کی طرف سے ہونے والا دسکرمنیشن پر آواز بلد نہیں کرتے تو باہر اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ دسکرمنیشن ہوتی ہے تو اس پر آواز بلد کرنے کا بھی ہم جیسے لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ باہر ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو تو ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا تب ہی ہمارے ساتھ بھی باہر اچھا سلوک ہوگا اور تب ہی ہم مجاز ہوں گے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کریں اور باہر کے دنیا کو بتائیں کہ مسلمان کتنی پیس فل قوم ہے اور مسلمان کتنا باقی مزاہب کا عزت و احترام اور رسپیکٹ کرتے ہیں دوست میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خبریں سننے کے بعد شدید قسم کی خوشی ہوری ہوگی آپ اپنے اس خوشی کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ان مرد مجاہدین پر آپ آفرین ضرور پھیجئے گا اور کومنٹ کر کے ان سے اظہار ایک جاتی کرنا بلک نہ بھولئے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور یہ لوگ تنے تنہا میدان میں نہیں موجود دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھ لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے اور جاتے جاتے ریڈ بٹن دبا کر ہمارے سبسکرائب اٹھن جائیے اور گھنٹی کلاموں کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیکیشنز ملتی رہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات رکھتی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ